امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گی اور پچھلی کلاسس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا یہ بھی میں امید کرتا ہوں ڈیر سونٹ آن لائن کلاسس کے سلسلے کو مزید آگے لے جانے کے لئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم اپنی نئی کلاس کا آغاز بورٹ پر میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ ہم حصہ نظم کی پہلی نظم جس کا موضوع ہے جواب شکوہ اسی جوابی شکوہ سے ہم آج کی نئی کلاس کا سلسلہ شروع کرنی جا رہے ہیں اسی لئے آپ سب کلاس سیکھنیر کے اردو کی کتاب کے حصہ نظم کا صفحہ نمبر ایک سو نوسی یعنی اے ون ایٹی نائن صفحہ ملاحظہ کیجئے خدا کی نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں خدا کی نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں اسی پہ فخر کرتا ہوں اسی پہ ناز کرتا ہوں ڈیر سورنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر ایک سو نوسی پہ ہماری آج کا موضوع ہے جواب شکوہ اور حصہ نظم ہے پچھلے لکچر میں ہم نے حصہ نظم کے پہلے شائر علامہ محمد اقبال شائر مشرق کی حالاتی زندگی پر روشن ڈالی تھی اس میں آپ لوگ کو ملوم ہو گئے تھا کہ اقبال کی پیدائش کب اور کہا ہوئی تھی یہ بھی آپ کو ملوم ہوئے تھا کہ اس کی وفات یعنی اس کی رخصتی اس کی رحلت اس دنیا سے کب اور کہا پر ہوئی ہے اقبال کے بارے میں جو بیسک معلومات تھی اس کی جو کارحائی نمائیہ ہے اس کو جتنی زمانوں پر کمان حاصل تھی اور جتنی موضوعات پر اس نے تبیہ ازمائی کی ہے اور جتنی پیشوں سے وہ آپ بستہ رہے یہ ساری باتیں یہ ساری انفارمیشن ہم پچھلی لکچر میں پڑھ چکے ہیں آج ہم اقبال کی لکھی ہوئی نظم جوابی شکوہ پڑھنے جا رہے ہیں جوابی شکوہ جواب کے سامنے ہیں شکوہ آپ سب جاتے ہیں شکایت کو کہتے ہیں فریاد کو کہتے ہیں گلی کو کہتے ہیں یا نالا کو کہتے ہیں یعنی شکوہ اور شکایت شکوہ شکایت یا آہو فوہا کو کہتے ہیں آہو فوہا اور جواب آپ سب جانتے ہیں انصر یعنی کسی بات کا جواب دینا کسی سوال کا جواب دینا تو ناظرمی بات ہے آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ جوابی شکوہ یعنی کسی بات کا جواب اسی اندر کے اسی موضوع کے اندر اقبال دینے جا رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے سوال ہوتا ہے پھر اس کے بعد جواب ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم جواب پڑھنی جا رہے ہیں تو اب سوال کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ میں آپ کے سامنے مک چکا ہوں کہ اقبال نے اپنی تصنیف بانگی درہ میں انیس سو گیارہ میں شکوہ کی نام سے ایک نظم لکھی اقبال نے انیس سو گیارہ کو شکوہ کی نام سے ایک نظم لکھی شکوہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شکایت کو کہتے ہیں فریاد کو کہتے ہیں آہو فغا کو کہتے ہیں کسی سے گنا کرنے کو کہتے ہیں اقبال نے جب انیس سو گیارہ میں یہ نظم لکھی تو اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کی زبال پر ان کی زبانی یعنی مسلمانوں کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کی جب یہ نظم اقبال نے لکھی یہ بڑی شورافاک نظم ہے تو پوری ہندوستان میں کے لوگوں میں حل چل مجھ گئی کوئی اقبال کو مرتد اور کافر تہرانی لگا کوئی اقبال کو بیدین کہنے لگا مطلب جتنی موں اتنی باتیں جتنی موں اتنی باتیں جس کی دل میں جس کے خیال میں جس کی زبان پر چکوٹ آیا ہے اقبال کے بارے میں اس نے کہہ دیا لیکن اس کی دو سال بعد اقبال نے جواب شکوہ کے نام سے اپنے لکھی ہوئی شکوہ نظم کا جواب لکھ لیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کی زوال کی جو اسباب تھے بزبانی اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ان ساری اسباب اور ساری باتوں اور مصیبتوں کی جواب اس نے اسی نظم کے اندر لکھی تاکہ مسلمانوں کو ملوم ہو جائے کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان پوری دنیا پر پوری دنیا پر حابی تھی پوری دنیا پر ڈامیننٹ تھی پوری دنیا میں سپر پاور سے مسلمان تھی لیکن آہستہ آہستہ مسلمان جو زوال کا شکار ہو گئی کیوں ہو گئی اس کی اسباب کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سارے اسباب اور یہ جو مشکلات اور مسئلی تھی ان تمام باتوں کا جواب ان تمام باتوں کا حل اقبال نے اسی نظم جوابی شکوہ میں بیان کیا ہے یہاں آپ کو ملوم ہونا چاہئے یہ اکثر آپ سے ام سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ اقبال نے نظم شکوہ کب اور کس سال لکھی تھی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ شکوہ نظم اقبال انیس سو گیا رکھو اور پھر جوابی شکوہ اس نے انیس سو تیروں کو تصنیف کی تھی میں یہاں پہ آپ کی سامنی لکھ چکا ہو تو یہ دو باتیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہئے یہ آپ کو ذہن پر نقش کرنی چاہئے اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کی نظم جوابی شکوہ میں کل کتنی بند ہیں یعنی اقبال نے اسی نظم کے اندر کتنی بند لکھی ہے تو آپ کو ملوم ہونا چاہئے یہاں آپ اس سامنے میں لکھ چکا ہو کہ جوابی شکوہ میں کل چتیس بند ہیں یہ نظم چتیس بندوں پر مشتمل ہے لیکن ہماری اسی کتاب میں ہماری اسی کتاب میں نصاب میں اسی مرسو کی تحت صرف تیرہ بند شامل کر دی گئی ہے تو یہ بھی ملوم ہونا چاہئے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا چاہئے کہ اسی نظم میں کل بندوں کی تیدات چتیس ہیں اور ہماری نصاب میں جو شاملی شاملی کتاب جو بند ہے وہ صرف تیرہ ہے ایک بار پھر میں اپنی باتوں کو روائز کرنے جا رہا ہوں موضوع کے حوالے سے اسی شکوے کے جوابی شکوہ نظم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو چیرہ چیرہ باتیں کہیں وہ آپ کو میں دوبارہ روائز کرنے جا رہا ہوں شکوہ کی معنی ہے شکایت آہو فغا فریاد یا گلہ جواب انصر کو کہتے ہیں یعنی کسی بات کا جواب اور یہ نظم جو جوابی شکوہ کی موضوعی ہے یہ اقبال کے شور افاق نظم ہے شکوہ کا جواب ہے شکوہ انیس سو گیارہ میں اقبال ملکی ہے اور پھر اس کا جواب جوابی شکوہ کے نام سے انیس سو تیرہ ملکی جوابی شکوہ نظم میں کن چھتیس بند ہے اور ہماری اسی کتاب میں اسی نظم سے صرف تیرہ بند شامل کر دی گئی ہے اس کے حوالے سے ایک اور بات میں ہم کو بتانی جاؤں گا کہ ہماری آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع کی لحاظ سے ہماری آج کی نظم جوابی شکوہ ہے لیکن یہ نظم حیت کی لحاظ سے کون سی ہے حیت کے لحاظ سے یہ مسدس نظم ہے اب یہ مسدس ہوتی کیا ہے کون سی نظم مسدس ہوتی ہے یا آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسدس کیا ہوتا ہے یہاں اکثر اوقات پوچھا یہ بھی جاتا ہے کہ جوابی شکوہ حیت کی لحاظ سے کون سی نظم ہے تو یہ حیت کی لحاظ سے مسدس نظم ہے مسدس وہ نظم جس کے ہر بند میں چھے مزرے ہوتے ہیں مسدس وہ نظم جس کے ہر بند میں چھے مزرے ہوتے ہیں اور ہر بند کے اندر جو چھے مزرے ہوتے ہیں یہ تین اشار پر مشتمل ہوتی ہیں یہ ہر بند تین اشار پر مشتمل ہوتا ہے پہلے چار مزرے یعنی دو اشار کے پہلے چار مصری جو یہاں پہ آپ کے سامنے میں لکھ چکا ہوں اور یہ کتاب میں بھی آپ دیکھ رہی ہے کہ پہلے جو چار مصری ہوتی ہے ہر بن کے اندر یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتی ہیں باقی جو تیسرہ شیر اور دو مصری ہوتی ہیں وہ دونوں مصری پہلے چار مصری کے ساتھ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتی یہ تیسرہ شیر اور چھوتہ سوری پانچ سوا اور چھٹہ مصری ہوتا ہے یہ آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے یہ شیر آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اس کے دونوں مصری آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہتی جائے کہ پہلا دوسروں تیسرہ تینوں اشار کی چار مصری ایک ہی خیال اور موضوع کی تحت لکھے جاتے ہیں اگر یہ شیر ردیف اور قافیہ میں پہلے دو اشار سے مختلف ہوتا ہے لیکن ان تینوں اشاروں کا خیال ایک ہوتا ہے اس میں ایک ہی بات ایک ہی موضوع ایک ہی خیال بیان کیا جاتا ہے دوبارہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ نظم موضوع کی لحاظ سے جوابی شکوان اور حیت کی لحاظ سے مسدس نظم ہے مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں چھ مصری ہوتے ہیں جس کے آپ دیکھ رہے ہیں بند نمبر ایک میں لکھ چکا ہوں یہ پہلا مصرہ ہے یہ دوسرا مصرہ ہے ان دونوں مصروں سے پہلا شیر بن گیا یہ تیسرا مصرہ ہے یہ چھوتا مصرہ ہے یہ دوسرا شیر ہو گیا یہ پانچ اور یہ چھتا مصرہ ہے یہ تیسرا شیر ہو گیا اب میں اس کو پڑھانے چھا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں بند کچھ چوہے اقبال کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے پہلے شیر کے پہلے مصرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لفظ ہے اثر اور دوسری مصرے میں ہے مگر مگر اور اثر دونوں الفاظ ہم خواہ کیا ہے رکھتی ہے یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے جو کی دون دہرہ جانے والی الفاظ ہے یہ ردیف ہے تیسرے مصرے میں ہے کہ قدسی الاصل ہے رفت بھی نظر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت بھی نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردو پہ گزر رکھتی ہے اب تیسرے مصرے میں دیکھیں کہ پہلے مصرے میں اثر دوسرے میں مگر تیسرے میں نظر اور چھوتی میں گزر ہے اور باقی چھو رکھتی ہے چاروں مصروں میں اس کو منوان دہرہیا گیا ہے تو یہ چاروں مصروں میں اثر مگر نظر اور گزر یہ قافی ہیں اور رکھتی ان کی ردیف ہے اب تیسرے مصرے اور پانچوہ مصرے ہیں کہ اشتا فتن اگر اثر کا شچالاک میرا اشتا فتن اگر اثر کا شچالاک میرا آسمان چھیر گیا نہ لگی بے باق میرا اب یہاں پہ ہے پہلی مصرے میں چھلاک اور دوسری میں ہے بے باق یہ دونوں کیا ہو گئی یہ ہم قافیہ آل پاس ہو گئی میرا یہ اس کی ردیف ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھار مصرے افس میں ہم قافیہ آل ردیف اور یہ باقی دو مصرے افس میں اس کے ساتھ ہم قافیہ آل ردیف نہیں ہے بلکہ یہ دونوں افس میں ہم قافیہ آل ردیف ہیں لیکن ان چھار مصروں اور تین اشاروں کا سوری ان پا چھین مصروں کا اور تین اشار کا خیال موضوع ایک ہے بلکل سیند ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اب ہم اپنی اسی نظم کو باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہمارا آج کا حصہ نظم ہے اور موضوع جوابی شکوان جوابی شکوان ہمارا جو موضوع ہے یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں تفہیم کرائیے میں نے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے سامنے میں لکھ چکو کہ آج ہم اسی نظم کی پڑھائی اور ساتھ ہی ہم اس کی تشریحات کرنے جائیں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کلاسز میں آپ نے نظمیں پڑی ہیں اور ٹیچر صاحبان نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے نظم ہوتی کیا ہے اس کی لغوی اور لفظی معنی کیا ہے اور پھر عدد کی روزی نظم کی حیثیت اور میعار کیا ہے تو ایک بار پھر آپ کو اسی بات سے روشناس کروانے کیلئے میں جا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ بوٹ میں میں لکھ چکا ہوں کہ نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی لفظی یا لغوی معنی ہے لڑی میں پھرونہ لڑی میں پھرونہ جیسے موٹی لڑی میں پھر ہوئی جاتے ہیں بالفظی دیگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ موزوم کرنا یا ترتیب دینا بلکھو سٹنٹ لائم میں کسی چیز کو ترتیب دینا آپ سب نے دیکھا ہے کہ کیسے لڑی میں پھرونہ لڑی کیا ہے وہ جو دھانگا ہوتا ہے وہ جو تار ہی جس میں تسبیح کے دانی پھر ہوئی جاتے ہیں آپ سب نے دیکھا ہے کہ یہ جو تسبیح ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرح کی ایک تار میں سٹریٹ لائم میں بالکل ایک ترتیب سے موزوم ہوتے ہیں اس کو پھر ہوئی جاتے ہیں یہ پھر ہوئی ہوئی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں اگر تین دانی بلکل سٹریٹ لائن میں ہیں تو چوتھا اس طرف پانچوہ اس طرف اور چوتھا چٹھا جو ہے اسی طرف نکلا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکل یہ جو دانی ہوتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ایک سٹریٹ لائن میں ترتیب سے پھر ہوئی ہوتے ہیں یہ بلکل ترتیب سے ہوتے ہیں تو نظم کی معنی ہے ترتیب دینا موزوم کرنا یا لڑی میں پیرونا لیکن ادب کی روسی استلاح میں ہم اس کی معنی لیتے ہیں میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ ادب کی روسی ادب کی روسی ایک ہی خیال اور موزوم کی تیہت لکھی گئی اشار کی مجموعی کو نظم کیتے ہیں ادب کی روسی لکھی گئی اشار کی مجموعی کو ادب کی روسی ایک ہی خیال اور موزوم کی تیہت لکھی گئی اشار کی مجموعی کو نظم کیتے ہیں اس سے پہلے میں میں نے ذکر کیا کہ این نظم میں ہمارا جو موزوم ہیں اسی موزوم کی تیہت اور جو بات جو خیال جو اپینین ہم بیان کرنی جا رہی ہیں تمام اشار میں تمام بندوں میں وہی ایک ہی موزوم اور ایک ہی خیال کے تحت ہم اشار کی جیسے کہ آپ نے لے گا کہ اس میں جو پہلی چار مصرے اور پہلی دو اشارے ہیں یہ آپس میں ہم قابی عمردیب ہے اور اس کا تیسر اشیر پانچ اور چھٹا مصرہ اس سے الگ ہے ہم قابی اور ہم ردیب اس کی ساتھ نہیں ہے آپس میں ہے لیکن پھر بھی ان تینوں اشار اور ان چھیں مصروں کا خیال اور موزوم ایک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نظم ویسی اس کی لفظی معنی ہے لڑی میں پھرونا جسے موٹی یا تصبیح کے دانی یا ڈبرو کی دانی تھار میں دھاگے میں پھروئے جاتے ہیں لڑی میں پھروئے جاتے ہیں لیکن استعلاح میں ایک ہی موزوم اور خیال کے تحت لکھی گئے اشار کی مجموعی کو نظم کہتے ہیں اب ہم اسی نظم کو باقیدہ شروع کرنے جا رہی ہے اسی لئے آپ ملائزہ کیجئے کہ اشار کو ہم کس طرح پڑھیں گے اس کے پرونانسیشن اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ یہ نظر نہیں ہے نظر میں ہم روانگی کے ساتھ نظر کو ہم روانہ روانگی کے ساتھ بلکل روا دوا اس کو ہم پڑھتے ہیں جس طرح ہم بولتے ہیں جس طرح ہم باتے کرتے ہیں ہماری ڈاک شاک ہوتے ہیں اسی طرح ہم بولتے رہتے ہیں لیکن نظم یا گزل یا اشار کو ہم اپنی ایک طرز انداز اور اسلوپ میں پڑھتے ہیں جس طریقے سے میں پڑھنی جا رہا ہوں ملائزہ کیجئے نظم جوابی شکر کا ہمارا جو پہلا بند ہے وہ کچھ یوں ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پر واز مکر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت بھی نظر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت بھی نظر رکھتی ہے خانک سکٹی ہے گردو پی بزر رکھتی ہے اور دیسرا شیر ہے کہ اشتا فتنگرو سرکش و چالاک میرا یہ آپ میرا نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس لفظ کی لیشے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا نہیں ہے جب یا نہیں ہے تو یا کی نہ ہونی کی وجہ سے جب لفظ کو شارٹ کے گئے ہیں ریایتی لفظی سی کاملیے کے ہیں تو پھر اسی وجہ سے ہم یہ یا نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی نیچے ہم زیر کے ساتھ اسی لفظ کو یوں پڑھیں گے کیونکہ میرا اشتا فتنگرو سرکش و چالاک میرا آسمان چیر گیا نالی بی باک میرا سب سے پہلے آپ سے نشین کر لیں کہ کسی بھی شیر کا کسی بھی بند اور کسی بھی نظم غزم کی تشریف کرنا مشکل نہیں ہوتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی شیر کی تشریف کرنا یا اس کو سمجھنا کی طرح مشکل ہوتا ہے تین باتیں آپ سے نشین کر لیں کہ سب سے پہلے نظم یا گزل یا عشار کے اندر جو الفاظ استعمال دو چکے ہیں مشکل الفاظ کی معنی آپ کو یاد ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تشریح کیلئے تشریحات کیلئے سب سے پہلی بات آپ نے ذنشین کرنی ہے کہ مشکل الفاظ کی معنی آپ کو یاد ہونی چاہیے یا مشکل الفاظ کی معنی یا اس کی مترادف الفاظ پر آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے یعنی ان کو کیاپ لیتا ہے آپ کی پاس ہونی چاہیے دوسری بات کہ جب آپ کو مشکل الفاظ کی معنی سمجھ میں آگئی آپ کو اس پر کمانڈ ہو گیا تو اٹومیٹیکلی کسی نظم کسی گزل یا کسی شیر کا جو مفہوم ہے جو اس کا تیم یا مطلب ہے وہ بھی ڈارے کے لئے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا جب مطلب آپ کو ذنشین ہو گیا تو جو تیسری اور اہم اور ضروری بات ہیں یعنی تشریح وہ بھی آپ کے ذنشین ہو جائے گی اگر اسی مفہوم وہ جو مطلب ہے جب آپ سمجھ گئے تو اسی مفہوم اور مطلب ہو بڑا چھڑا کر مبالغی کے ساتھ اس کی اندر شیر کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہناتی ہوئی اس کو تحریر کرتی ہوئی آپ اپنی تشریح بھیگ سکتے ہیں تو اسی لئے کسی بھی شیر نظم یا گزل یا بند کی تشریح کیلئے تین باتیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہئے ہیں پہلے ہے اوکیبل لگی یعنی مشکل الفاظ کی معنی ہے جب یہ آپ کو آ رہی ہے یا آپ سی گئی ہے یا آپ کوئی سے نشین ہو گئی ہے تو اڈاری لی اسی کا مطلب آپ کی سمجھ میں آتے ہیں جب آپ مطلب سمجھ گئی تو پھر اس کی تشریح کرنے میں آپ کو دکت یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑی سب سے پہلے بند آپ کے سامنے میں لکھ چکا ہوں میں ریڈ آوٹ بھی کر چکا ہوں اب ان کے اندر ان نصروں کے اندر جن مشکل الفاظ کے استعمال ہو چکا ہے ہم اس کی من اور مفہوم سمجھ رہے جائیں گے پھر ہم اسی بند کی تشریح کریں گے کہ اقبال نے اس میں کیا لکھا ہے پہلا مصرہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے سمبل سی بات ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے دل سے نکلی ہوئی بات یعنی اسی بات جو حقیقت پر موی ہو یعنی سچھی بات ہو جس میں اثر ہو جس میں سو سو جس میں درد ہو یعنی دل کی گیرہ اسی نکلی ہوئی بات دوسری مصر میں ہے کہ پر نہیں پر تو آپ سب جانتے ہیں بالو پر یعنی اڑنے کی جو انہیں پر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں طاقت پرواز اڑنی کی طاقت اڑان کی طاقت جو ہوتی ہیں طاقت پرواز یعنی اڑنی کی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑنا تیسرا مصرہ ہے کہ قدسی الاصل قدسی الاصل کیا ہے قدس یا قدسی فرشتی کو کہتے ہیں فرشتی کی صفات کو کہتے ہیں فرشتی کی محصومیت کو کہتے ہیں البیلیپن کو کہتے ہیں قدسی الاصل یعنی انسان کے اندر بھی فرشتوں جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بری اور یہی انسان ہے کہ ہمیشہ لفت بھی نظر رکھتی ہے فرشتے اسمانوں میں بلندیوں میں اسمت اوپر ہوتے ہیں اس لئے یہ انسان بھی ہمیشہ بلندی پر اسمت پر نظر کرتا ہے خاک سے مٹی ہیں خاک کیا ہوتا ہے مٹی ہیں یہ مٹی ہیں یہ دردی ہیں جس نے ہمارے مطلب کی ہماری وجود کو وجودیت ڈانچہ اور شکل میں لیے ہیں یعنی خاک سے مٹی ہے یا آپ ہم اس کی دو مانے لے لیتے ہیں ایک معنی یہ یہ دیتی ہے زمانی لفظ ہے کہ یہ انسان خاک سے بنا ہوا ہے یعنی مٹی کا بنا ہوا ہے یا یہ انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے اسی مٹی کی اوپر بیٹھ کر اس پر کڑی ہو کر اس پر سندگی گزار کر گردوں پر گزر رکھتی ہے گردوں کیا ہوتا ہے اسمان کو کہتے ہیں گزر رکھتی ہیں یعنی یہ انسان خاک سے بنا ہوا ہے یہ انسان یہ اسی مٹی کی اوپر ہوتا ہے یہ اسی دنیا میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب یہ دعا کرتا ہے جب یہ فریاد کرتا ہے جب یہ گلہ کرتا ہے شکوہ کرتا ہے اور وہ گلہ شکوہ اور فریاد دلز لو تو اس کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ بلندی تک پہنچ کر اسمان تک پہنچ جاتی ہے گردوں پر گزر رکھتی ہے وہ اسمان تک پہنچتے ہیں اسمان بھی گزر ہوتا ہے اس کا اور تیسرا شعر ہے کہ عشتہ فتنگر و سرکشو چالا عشتہ آپ جانتے ہیں فتنگر سے فساد بربا کرنے والا سرکشمین باغین جو کسی کی بات ماننے والا نو سرکش آسمان چھیل گئے چھیلہ میل پارنا کہتے ہیں میری فریاد اور میری آہو فغا میں اتنا درد اور سوستا کہ اس نے اسمان کو بھی پڑھ دیا نالی بے پاک بھی نالی بے پاک کیا ہوتے ہیں بے خوف فریاد اسی فریاد جس میں خوف ڈر نئے ہو یعنی حقیقی فریاد سچی فریاد تو یہ تھی اس بند کے اندر استعمال ہونی والی مشکل الفاظ اب میں اس کی تشکر کرنے جاؤں گا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کی تلس اچھاتا ہوں التفات میری طرف کیجئے اور سنیئے اقبال کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جوابی شکوں کے پہلے بند میں اقبال کہتا ہے کہ جو بات دل کی کہرائی سے نہیں گلتی ہے یعنی ایسی بات جو دل سے ہوں زبان سے نہیں ہو یہ بات سے نشین کر لیں کہ ہمیشہ انسان کا جو دل ہے یہ سچ بولتا ہے اس کی دل میں سچ ہوتا ہے اور یہ جو بات سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ جو انہیں انسان کی دل میں نہیں ہوتا یہ جھوٹ جو انہیں زبان بولتی ہے دل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے یہ ایسی جگہ ایسی پاکیزہ چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالی رہتا ہے جس میں اللہ تعالی موجود ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے نا کہ جے میں ڈونتا تا آسمانوں میں زمینوں میں جے میں ڈونتا تا آسمانوں میں زمینوں میں فنکلے میری ظلمتِ خانہی دل کی مکہینوں میں یعنی اللہ تعالی صرف دل کے اندر ہوتا ہے وہ جو پچھتا کہا ایک شاعر کہتے ہیں ستا پلٹن کی لاری کچکرم سا حرمہ خام پلٹن ستا پلٹن کی لاری کچکرم سا حرمہ خام پلٹن چیتا انمم نراش مدزان ری گنا اپنی دل کی اندر چھانک لیتا ہوں دل کی آئینے میں تصویر یار کی دل کی آئینے میں تصویر یار کی جب ذرا گردم جگالی دیکھ لی یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری دل میں اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ میں آپ کی شرق سے بھی آپ کو زیادہ قریب اسی لئے دے کہ اقبال کہتا ہے کہ جو بات دل سے نگرتی ہیں جو بات سچی ہوتی ہے دل کی گہرائی سے نگرتی اس میں ایک درد سوس ہوتا ہے اس میں ایک درد اور سوس ہوتا ہے اور اسی بات کا لوگوں کی دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے حلن کے باتوں کی پر میں ہی ہوتی کہ وہ ایک جنہ سکھٹ کر دوسری جگہ مطلب اڑان کر لیں اگرچہ باتوں کے پر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسی باتیں جو سچ پر مبنی ہوں جو حقیقی باتیں ہو جس کے اندر سوس درد اور اثر ہو تو یہ باتیں ایسی باتوں میں اُڑنی کی طاقت اور رفتار موجود ہوتی ایسی باتیں جو سچی سچی ہو حقیقت پر مبنی ہو جس کے اندر اثر ہو تو ان باتوں نے اُڑنی کی طاقت اور رفتار موجود ہوتی ہے جو ایک جگہ سے اُڑ کر دنیا کی گوشے گوشے تک پہنچ جاتی ہے دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ قدسی الاصل ہے یہاں بھی بات علامت سکتہ کا استعمال کر کہ اقبال نے توبہ دیکھی یہ قدسی الاصل ہے اقبال انسان کی حقیقت کو آشکارہ کرنے جا رہے ہیں اقبال انسان کو اپنی حقیقت دکانے جا رہے ہیں کہ اے انسان قدسی الاصل ہے یہ انسان کا عزل جو ہے یہ پاکیزہ ہے یہ فرشتوں جیسی صفات رکھنے والا ہے اس کی اندر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا فلمخلوقات کیا ہے ہر قسم کی صفات اس کی اندر کوپکوٹ کر بھی ہے اسے لے کہتے ہیں کہ انسان کا عزل پاکیزہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ رفت بھی نظر رکھتی ہے یہی انسان ہمیشہ بلندی پر عظمتوں پر اور عروض پر نظر رکھتا ہے خاک سے اٹھتی ہے یہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی پر بیٹھ کر اسی مٹی اسی زمین پر رہتی ہوئی جب فریاد کرتا ہے دعا کرتا ہے اور ایسی دعا ایسی فریاد ایسی فغان جس میں سوز اور درد ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے حالانکہ یہ انسان دنیا میں ہوتا ہے اسی زمین پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی آہو فریاد اور دعا جو ہے وہ اسمان پر نجھتے ہیں اس کی دعا اور آہو فریاد جو ہے اسمان پر نجھتے ہیں آپ سب دیکھ رہیے ہیں کہ دنیا کتنے ویکشت ہو چکی ہے کتنے گلوبل ہو چکی ہے کتنی درقی کی ہے کہ انسان نے اڑنے کے لئے جہاز بنایا اور اسی کتنی تھن آہنی جہاز ہوتا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں بیٹھ کر سامان لات کر کے وہ ہوا میں اڑتا ہے اور یہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنی قابلیت کی بلبوتی پر چھاند تک پہنچ گیا سیاروں تک پہنچ چکا ہے اب مریخ کو تسخیر کرنے جا رہا ہے اور اسی طرح جو یہ نہ سورج تک پہنچنے کو پہنچ کر رہا ہے لیکن آج تک اسمان کو کوئی نہ پہنچ سکا لیکن جو بات سچ پر حب نہیں ہوتی ہے جس کے اندر حقیقت ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے اسی بات کو پر کے ضرورت نہیں ہوتی اس کو جہاد کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ٹیکنالوجی اور اکشت ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈارے کے لئے اللہ تعالی کو پہنچ جاتی ہے اسمانوں تک پہنچ جاتی ہے اسی لئے تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت ہوتے ہیں تو دل سینوں سے کینچھی لگتی ہے حقیقت خود کو منوان دیتی ہے مانی نہیں ہی جاتی ہے جس بات کے اندر حقیقت ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے سوس اور درد ہوتا ہے یہ خود ب خود چیئے ہوگا لوگوں کی دل پر آسف ہوتا ہے جب لوگوں کی دل پر اثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کے پاس وہ کیوں نہیں کن سکی سی ہی نہیں جائے گی تیسری شیر میں تو ایک بار کہتے کہ اشتہ فتنگرو سرکش اچھالا کی کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہوں میری دل میں اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق اسی لئے میری عشق میں میری عشق میں لکھا ہے کہ یہ سرکشی نفرمانی بیبان کی فتنہ اور فساد برپا کرنے کی صلاحیت بھی موجود جھوڑی عشق میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی جھوڑا عشق کچھ بھی نہیں کر سکتا عشق سچا ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے انسان اور یہ بات بھی یاد رکھیں میراز ذاتی تجربہ ہے تجھے بدلار رہا ہوں گے جب انسان سچ عشق کا پجاری ہو جاتا ہے اس کی دل میں سچ عشق سچا عشق جب پروان چھڑتا ہے تو اس کمسور سی انسان کو اس پتنے کو اس خاک کے پتنے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ جسی بھی طاقت کا اٹھمم کا ٹھینگ کا تھوپ کا جسی بھی چیز کا مقابلہ بہودری سے اور جھرت اور عزمت سے کر سکتا ہے وہ جو ایک شاعر کہتے ہیں کہ کچھ روش نہیں رہتا کچھ دیان نہیں رہتا کچھ روش نہیں رہتا کچھ دیان نہیں رہتا انسان محبت میں انسان نہیں رہتا یہ عشق میں پھر انسان نہیں ہوتا انسان سے انسان کے درجی سے پڑھ کر کچھ اور ہو جاتا ہے یہی وجہی کی بالکہ دے کہ میرے عشق میں جو سچا عشق تھا اللہ تعالی سے اس میں نافرمانی بھی سرکشی بھی بیباکی بھی اور فتنہ و پرساد برپا کرنی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو جاتے اور یہی وجہی کہ جب میں نے اللہ تعالی سے فریاد کی تو اسی فریاد میں اتنا سوس اور درد تھا کہ وہ اسمانوں کو چھیل کر آگے نکل گئی اسمانوں کو پھاڑ کر اسمانوں کو چھیل کر وہ ڈارک لیے آگے نکل گئی اور عشق ماللہ یعنی اللہ تعالی کے تخت پہنچ گئی یہ تھی ہمارے آج کی اسی بند جو جواب شکوہ کا پہلا بند ہے اس کی تشریح امید ہیں آپ سمجھ چکی ہوں گے لیکن ایک بار پھر میں اس کی تشریح آپ کو سمجھانی جا رہا ہو ملائزہ اکبان کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ایک ایک مصر کی تشریح میں کرنی جا رہا ہو آپ سمجھ دیں کی اکبان کہتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے حقیقت پر مبنی ہوتی ہے ان کا لوگوں کی دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے حلم کے بات ہوتے پھر نہیں ہوتی لیکن ایسی باتیں جو سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوں جس کے اندر اثر ہوتا ہے اس میں ارنی کی اور آگے بڑھنی کی رفتار اور طاقت موجود ہوتی جو ایک جگہ سے اوڑ کر دنیا کی گوشی گوشی تک پہنچ جاتی اور انسان جو ہے یہ قدسی الاصل ہے انسان کے اندر فرشتوں جسی صفات ہیں یہی وجہ کی اس کی نظر ہمیشہ بلندی اور عزمت اوپر ہوتی مٹی سے بنا ہوا یہ انسان مٹی پر ہوتا ہے کسی زمین میں ہوتا ہے کسی مٹی کی اوپر ہوتا ہے اور یہ حقیقت بری دعا اور فریاد جو کرتا ہے اسمان اوپر پہنچ چاہتی اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میرا جو عشق ہے یہ سچا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق یہی وجہ ہے کہ میں نے جو فریاد کی میں نے جو آہو فغا کی اس میں اتنا سوز اور درد دا کہ وہ اسمانوں کو چھیر کر آگے نکل گئی اور عرش مولا تک پہنچ گئی یہ تھی ہماری آج کی لکچر آپ سمجھنے کی کوئش کیجئے اگر اگلی لکچر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ